السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اس کائنات دا خالقِ مالکِ رازے کے داتا دستگیر ہے اولکہ کلوڑا بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیبِ عظم شاہ فِ ماشر ساکی اکوثر میری مراد جستہ نام نامی اسمِ گرامی حضرتِ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تے ہون جس طرح اشتہار دے حوالے نال پیغامی اہلِ عدیث یہ میں بیان کرنا ہے دسہ منٹہ دے اندر بیان کرنا ہے اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بنو بیان کرن دی تو انو سنن دی اور اس تے سارے انو میرے سمیت علماء کرام دے سمیت اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے عزیز جنمان مسلمان نبیروں اسلحل کریمہ دلن پیار کرنے والے ہیں اسلحل کریمہ دلن محبتہ کرنے والے ہیں حالی اطہار دلن پیار کرنے والے ہیں حالی اطہار دلن محبتہ کرنے والے ہیں اور جس نبیدہ کلمہ پڑھے آئے جس نبی نومنے آئے جس نبینا محبت کرنی ہے پیار کرنی ہے جس تا کلمہ پڑیا ہے جس تا صحابہ کرام نے کلمہ پڑیا ہے اگر کوئی جو بندی یا شاپی یا مال کی حملی ہے کسی بھی مسلس دیلال تعلق رکنوالا میرا بائی ہے اگر میری محبوب دا پیروکار ہے میری محبوب دا غلام ہے میرا بھی غلام میں اس دا غلامہ ہوں جو میری محبوب دا غلام ہے میں اس دا غلامہ کی ہوں کہ رب العالمین نے جس تے بارے اعلان کر دیتا ہے رب العالمین نے جس دیوات دیوارے اعلان کر دیتا ہوئے فرمایا وَنَّا جَمِعِ اِذَا غَوَاؤُ مَا ظَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَاؤُ وَمَا يَنْتِكُمْ وَنِلْغَوَاؤُ اِلْهُوَا إِلَّا وَغَيُوئِيُوهُ برام دوازن سبحان اللہ کہہ دے نبی نے پیار کرنے والے نبی نے محبت کرنے والے کہو نبی آیا ہوئے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بات یہ بتا ہاتھی اندر ارام کر رہا ہوں کہ آسمان تو فرشتہ آئے ایک پرشتہ میری سرادی کھڑا ہوگئے ایک پرشتہ میری آسمان تے زمین دے درمیان کھڑا ہوگئے آسمان تے زمین دے درمیان کھڑا ہونے والا انہیں بیزان قیم کر دیتا ہوئے آسمان تے زمین دے درمیان کھڑے ہونے والا فرشتہ کر لگا ہوئے آہوہ 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 اے اوہی رسول اے اوہی پغمبر اے اوہی نبی اے اوہی نظیر اے اوہی بشیر اے اوہی شافہ ماشر اے اوہی ساکھی اے کاؤسر اے جدیہ شورت آنڈاں گا سوالتے بیالے جدیہ دوم آنڈاں گا سوالتے بیالے اس دنیا دے اندر اس انسانیت نے زید زبان زبان تھے میرے مصطفیٰ دا ناوہ اوderند فریشتہ نے کہه دیتا ہے اے اوہی رسول اے اوہی پغمبر اے آها جبریل اے لکہ لگا ہوئ جدوں دسی آگیا ہوئے game جدوں نے پسے اللہ دسی آگیا ہوئے میری بابو فرمان دے لے کہ میرے یہ اکا ہوں اکھا سوہیاوں نے دل جاگ رہے ہوئے جدوں بیزان کیم کر دیتا ہوئے ایک مزان دے اندر میلو رکھے ہوئے ایک مزان دے اندر ایک پلڑて دے اندر ایک تکڑی دے اندر دو آدمی رکھا ہوئے رکھیا ہوئے میرا پلڈہ باری نظر آیا ہوئے چار آدمیاں رکھیا ہوئے لائے ہو تو آپ کے batAR روی ہن نہیں اندیں ابراہیم نبی ہی ہوں دے اور ساضار آدم دے جنر میرے بھئی امبیاء رسول پیغمبر ہوں دے ہوتا صدار آدمی دے اندر عد کیا ہوں دے ولی ہوں دے ہوتا صدار آدمی دے اندر نیک لوگ ہوں گے لیکن میرے کہنات دے علاوہ غلالہ بین نے فرما دیتا ہوئے جیسے پردے دے اندر میرا محبوبوں میں ہوتا مقابلہ کوئی نہیں کر زکدہ ہوتے مرتبے لو کوئی نہیں پہنچ سکدہ ہوتی فقات لو کوئی نہیں پہنچ سکدہ ہوتے بات لو کوئی نہیں ہوں پہنچ سکتا ہوتے کردار لو کوئی نہیں ہوں پہنچ سکتا ہوتے طریقے لو کوئی نہیں ہوں پہنچ سکتا ہوتے مدینہ ہوں ہوتے کردار ہوں ہوتے کردار ہوں ہوتے خلاق ہوں ہوتے کران 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 ہوت نظیر بن کے آئے لیں 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 ہے تو بیتے یہ ہے مومن کہ ربِ قبریہ کے قرآن کو اٹھانے والا میرے مصطفیٰ کے پیغام کو پنچانے والا یہ ہے مومن کہ نہ جکا ہوا قرآن کے سامنے نہ جکا بادشاہ کے سامنے بات کو بلد کیا تو کائنات قرب العالمین کی بات کو بلد کیا علامہ ایسان اللہ ایزہیر کہا کرتے تھے اللہ کوئی کسی کی بات کرتا ہے کوئی کسی کی بات کرتا ہے ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں کہ جس پر قرآن اترا ہے ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس پر ربِ قبریہ نے قرآن اتارا ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے قرآن اترتا ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں کہ جو مدینہ کے مسجھ نبی میں جاتا ہے تو قرآن اترتا ہے امی عائشہ صدیقہ کے گھر میں جاتا ہے تو قرآن اترتا ہے ہم تو اس کو ماننے والے ہیں اور فقاہ کی بات فقاہ کی بات کرنے والوں اپنے اپنے طریقے اور اپنی سوچ کو اختیار کرنے والوں کیا کہا تھا امام ابو حریفہ نے کہا تھا فرمایا کہ جب میری بات قرآن کے خلاف ہو نبی کے فرمان کے خلاف ہو میری بات کو چھوڑ دینا ماننا تو قائلات کے محبوب کی بات کو نہیں آخری بات کروں گا وہ کیسی بات ہے امام مالک ہے امام مالک بیٹھے ہیں فتوہ دیتے ہیں یہ کیسا فتوہ ہے پوچھنے والوں نے پوچھا ہے امام مالک یہ جو قدم ہے پیر ہے ایج ان کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے کہہ نہیں امام مالک آگے سے کہتے ہیں مدینے والوں کا عمل نہیں جب یہ سنا اس کا شکل تبیٹھا ہے اس نے سنا جب لوگ چلے گئے اپنے استاد کو کہتے ہیں استاد جی میرے پاس نبی کا فرمان ہے میرے پاس نبی کوئی بات ہے یہ ہے اہل حدیث کا پیغام حدیث چھوچا بیان کرے مان لو بڑا بیان کرے مان لو کیوں صحیح سنند کے ساتھ ہو نبی کا فرمان ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کا فرمان کیا ہے عدلو کو کھن سارہو ما بینا رجلی ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے یہ حدیث سنا دی تو امام مالک کہتے ہیں جب یہ حدیث سنی امام مالک استاد ہے شگیرد نے حدیث سنا دی ہے شگیرد کہتا ہے اس کے بعد جب بھی کسی نے فتوہ پوچھا ہے امام مالک کہتے ہیں اگلیوں کا خلال کرنا ہے اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے وآخر دعوانہ انہم پر لہر دے